کل سے اب تک جو تصویریں، ویڈیوز، پکڑو مارو کشور، خوفزدہ چیخیں، جلتی ہوئی مساجد، شہید ہوتے ہوئے مزارات لیکن 92 پاکستانی جو نرسز ہیں ان کے خواب چکنا چور ہو گئے جب ان کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دیا گیا مسلم امہ کی بات تو بہت کی جاتی ہے مگر امہ کے محافظوں کے مفادات بھارت سے منسلک ہیں انہوں نے وہاں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے تو یہ لفظ اس وقت پاکستانی عوام کو بہت تکلیف دے گئے اب سعودی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ جو فورجری کی گئی ہے جو روٹین ان کی چیک تھی اس پہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہوا ہے انہوں نے سب نرسز کو فارق کر دیا ہم نے جگہ جگہ جا کے بھیک مانگنی ہوتی ہے ہمیں کبھی سعودی عرب سے کہنا ہوتا ہے کبھی آئی ایم ایف کو کہنا ہوتا ہے کبھی ہم نے ورلڈ بینک کے آگے ناکرگڑنی ہوتی ہے تو ہمیں یہ ٹائم نہیں ہے کبھی ہم نے چائنا کو چونہ لگانا ہوتا ہے جب چائنا زیادہ سمارٹ بندے لگتا ہے ہم اس کے پنکے تین چار بندے اڑا دیتے ہیں پیو جے کے کے لوگ پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہے ایسے میں سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے ایک آرمی کو وہ سیبوٹاج کا ہوتا ہے پیو جے کے میں اگر پاکستان اور ہنڈیا کی وار ہوتی ہے تو اس میں پیو جے کے کے لوگ پاکستان آرمی کو سپورٹ نہیں کریں گے ہلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سالت دوستو جمہو کشمیر کے پلواما جلے میں سرکشا بلو نے دو آتنکیوں کو انکاؤنٹر میں مار گرائے ہیں مارے گئے آتنکیوں کے پاس سے کافی ماترہ میں گولہ بارود برامت کیا گیا بتا جا رہا ہے کہ دونوں لشت کے آتنکی تھے ان میں سے ایک ہی پہچان ریاض ڈار کے روپ میں ہوئی ہے جانکاری کے انصال سرکشا بلو کو سوچنا ملی کے پلواما جلے کے نہامہ علاقے میں آتنکی چھپے ہوئے ہیں سوچناوں پر کاروائی کرتے ہوئے سرکشا بلو نے اس علاقے کو کھیر لیا اس کے بعد آتنکیوں کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا گیا لیکن آتنکیوں نے ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد دونوں طرف سے مٹھ پھیڑ ہوئی اس سے سرکشا بلو نے مکان کے اندر چھپے ہوئے دونوں آتنکیوں کو مار گرائے مکان کو بھی آگ لگا دی گی دونوں کے شووں کو سرکشا بلو نے کبزے میں لے لیا بتا جا رہا ہے کہ دونوں لشکر سے جڑے ہوئے تھے ان کے پاس سے جو سامان برامد ہوا اس سے ساپ ہوا ہے کہ دونوں لشکر آتنکی سنگٹھنکی ہیں دوسری طرف سعودینوں نے پاکستان کی نرسز کو ڈپورٹ کر دیا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلے دے تھنگی سو مچ اصل ہے وہ یہ ہے کہ پیو جے کے لوگ پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہے ایسے میں سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے ایک آرمی کو وہ سیبوٹراج کا ہوتا ہے دیکھیں دو آرمیاں جب واپس میں لڑتی ہیں تو وہ جہاں سے لڑ رہی ہیں جس ایریا سے جس ریجن سے وہاں کے جنتا کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اب پیو جے کے میں اگر پاکستان اور انڈیا کی وار ہوتی ہے تو اس میں پیو جے کے لوگ پاکستان آرمی کو سپورٹ نہیں کریں گے اس سمیسا پیو جے کی کیا حالت ہے اس وقت پیو جے کی حالت میں آپ کو بتایا ہے کہ ہر شخص پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے گالیاں دے رہا ہے اور جو لوگ کسی نے کسی طریقے سے پاکستان کی سیوہ میں لگے ہوئے تھے پیو جے کے کے وہ موچ پاتے پھر رہے ہیں مطلب ہے کہ ان کی گھروں میں صفح ماتم بچھا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ لوگ رشتے بھی نہیں کریں گے ان کے گھروں میں شادیاں بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ فیملیز اور یہ لوگ بدنام ہو چکے ہیں کہ یہ سہولتکار ہے پاکستان کے تو اس طرح سے پیو جے کے میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے نہ صرف نیریٹیو کے حوالے سے بلکہ لوگوں کی جو اپروچ تھی پاکستان اس میں بھی بہت بڑا شفٹ آیا ہے جو ڈے بائٹ اچھا صرف ایک چیز کہ یہ پاکستانی آرمی جو نئے سائلوز بنا رہی ہے جو یہ نیوکلی انسٹولیشنز کو کہیں اور شفٹ کر رہے ہیں کیا انہوں نے موڈی جی کی بات کو سیریسلی لیا ہے کہ ہم ٹیو کے لے کے رہیں گے وہ لیا ہوگا سیریسلی کیونکہ ایک افیشل سٹیٹمنٹ ہے اور پھر یوگی جی کی سٹیٹمنٹ تو انہوں نے اوپن لی سٹیٹ کیا ہے کہ ہم چھ مینے میں لے لیں گے پیو جے کے تو پاکستان اس وقت گھبرایا ہوا ہے اور اس گھبراٹ کا اظہار نواز شریف کی اس تقریب سے بھی ہوتا ہے جو لاسٹ ویک انہوں نے جنرل باڈی کی میٹنگ میں کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ایگریمنٹ ہم نے توڑا اور ہم سے غلطی ہوئی اور ہم کو سوروار ہیں اور پھر شہباز شریف کا تین ہفتے پہلے بیان آیا تھا کہ ہم ایڈیا سے تعلقات بہتر کرنے کا سوچ رہے ہیں پھر نواز شریف کا بیان آیا ہے کہ ہم ویٹ کریں جب نئی سرکار اب بنے گی تو پھر ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ تعلقات کو ریوائز کیا جائے اور سالہ کچھ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا شو کرتی ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت سوائے گیدر بھبکیوں کے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں یہ جو چیزیں بنا رہے ہیں جو سائیڈوز یہ بنا رہے ہیں نیوکلی فیسیلٹی سے بنا رہے ہیں پاکستان کو پتا نہیں کہ انڈیا اوپر سے دیکھ لے گا بڑے آرام سے دیکھ کر کہ ہمیں ڈیٹیک کر سکتا ہے ایک بار ہم ڈیٹیک کر لی تو ہم ریٹیلیٹری فائل ہم پائر سے پہلے ہی اس کو ڈیسٹروائے کر سکتے ہیں یہ پاکستان کو پتا ہے دیکھیں انڈیا کے پاس اسکیز می انڈیا کے پاس جو ہے وہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں اور اسرائیل سے بھی انہوں نے لی ہیں ٹیکنالوجیز امریکہ سے بھی لی ہیں جو کہ مزائل اگر پاکستان چلاتا ہے تو اس کو آسمان پر ہی کانٹر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب ایسی صورت میں اگر پاکستان مزائل پھینکتا ہے انڈیا کی طرف تو میرے خیال ہے اس کا زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا کیونکہ انڈیا کو تو انڈیا تو بہت بڑا ہے لیکن پاکستان کو انڈیا کو تو پاکستان پر مزائل صرف راولپنڈی پر ہی پھینکنے پڑے گا تو ان کو سوچنا چاہیے اس چیز کا اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب انڈیا کا مزائل جی ایچ کیو پہ گرے گا تو لوگ موڈی جی جے جے کار کریں گے کہ بھئی کیونکہ آدمی سے نفرت کرتے ہیں نا لوگ وہ کہنے گا چنگا ہوئے چنگا ہوئے چنگا ہوئے چنگا ہوئے صحیح بار یہ تو میں نے پتہ لگایا ہے یہ تو پتہ لگ رہا ہے اور سب کے سامنے میں اچھا کچھ نہیں کوئی انٹرنل ریپورٹ پاکستان کی آدمی کے خلاف نفرت تو ہے پاکستان کی پاکولیشن میں بلکل ہے بہت زیادہ ہے پنجاب میں بھی پنجابی لوگ اپنی ہی پنجابی آرمی سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بھوک ہے فلاس ہے بیماری ہے اور دوسری طرف انہوں نے اپنے ہسپتال بنائے سی اے میچ ان کو ٹی اے ڈی ایز ملتے ہیں ان کو گاڑیاں ملتی ہیں ان کو پلات ملتے ہیں ان کو ڈی ایچ اے میں جو ہے وہ زمینیں ملتی ہیں تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب دو طبقے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جس کو فوج کہتے ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جس کو غریب عوام کہتے ہیں ایسے ملک نہیں چلا کرتے ہیں اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کئی ایسی دنیا کی تاریخ میں آپ کو واقعات ملیں گے جہاں ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا لیکن وہ جیت گیا لیکن اس کی جیت میں اس کا اپنا اتنا چمتکار نہیں تھا جتنا وہاں کے لوگوں کا تھا کہ جو تنگ تھے اپنی اپنی گورنمنٹ سے اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اگر اس کو مارتا ہے تو جان تو چھوٹے گی ان لوگوں سے تو یہی حال پاکستان کا ہے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ موڈی سے امپریس ہے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ موڈی کی تعریف کرتا ہے بارد موسیقی